سکوت مشرقی پاکستان کے اہم ترین کردار چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر جنرل آغا محمد یحیہ خان سونہ دسمبر انیس سو اکتر کے بعد بھی اسی عزام میں تھے کہ وہ باقی ماندہ پاکستان پر اپنا اقتدار قائم رکھ سکتے ہیں پورے ملک میں ایک مایوسی کی فضا تھی ایسے میں ایک خبر صرف ہتھیار ڈالنے کے چوبیس گھنٹے کے اندر پھیلی کہ جنرل آغا محمد یحیہ خان نے اہم قانونی ماہرین کا اجلاس بلایا ہے اور وہ نیا دستور قائم کرنا چاہتے ہیں اس عالم شکست میں بھی اقتدار میں مزید رہنے کی منصوبہ بندی کے بارے میں تمام تر تفصیل برگیڈیا فرخ بخت علی نے تحریر کی ہے جسے پڑھ کر آپ کو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ طاقت سے اقتدار پر قابض لوگوں کا اپنی قوت پر کس قدر اندھا بھروسہ ہوتا ہے اور وہ عوام کے جذبات سے مکمل طور پر نا آشنا ہوتے ہیں برگیڈیا صاحب کا انتقال فروری دو ہزار اکیس کو بانوے سال کی عمر میں کیانیڈا میں ہوا برگیڈیا فرخ بخت علی کا مکمل تذکرہ پاکستان کی اسکری تاریخ کے ماہر حامد حسین صاحب کی کتب اور مزمین میں جا بجا ملتا ہے برگیڈیا فرخ بخت نے انیس سو انتیس میں دلی میں آنکھ کھولی ان کے دادا صفتر جنگ خان امرت سر کے کتبالے شہر تھے جب ان کا انتقال ہوا تو فرخ بخت کے والد بخت یاور کو ان کی ماں نے انتہائی کتھانیوں میں پالا کورمیٹ کالیج لاہور سے گریجویشن کرنے کے بعد وہ انڈین پولیس سرویس سے وابستہ ہو گئے فرخ بخت بھی باپ کے نقشے قدم پر کورمیٹ کالیج لاہور جا پہنچے کالیج کے زمانے میں انہوں نے مسلم لیگ کے سٹورنٹس ونگ میں بھرپور شمولیت اختیار کی پاکستان بننے کے بعد وہ سیاسی میدان میں جانا چاہتے تھے لیکن باپ کے کہنے پر پاکستان ملٹری اکیڈمی کے پہلے کورس میں شامل ہو گئے جہاں انہیں پاسنگ آئیوٹ پر نورمن گولڈ میڈل ملا انہیں نوکری کے آغاز میں سفارش کا سامنا کرنا پڑا جب وہ میرٹ کے اعتبار سے آرمڈ کور میں جانے کے اہل تھے مگر ان کی جگہ فضل حق سابقہ گورنر سرحد کو پسے پردہ سفارش کی وجہ سے بھیج دیا گیا اپنی محنت سے آگے بڑھتے ہوئے وہ مئی 1971 میں برگیڈیا کے عہدے تک جا پہنچے اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کے ڈپٹی کمانڈنٹ لگا دیا گئے جنگ کا آغاز ہوا تو انہیں چھٹی آرمڈ ڈیویزن آٹری کی کمانڈ دے دی گئی سکوتے مشرقی پاکستان کے بعد پورے ملک میں پس مردگی چھائی ہوئی تھی برگیڈیا فرخ بخت نے ان دونوں کے حالات کو کنڈکٹ ان بیکمنگ میں تحریر کیا ہے ان کے بقول وہ یہ تصور کر رہے تھے کہ جنرل یحیہ اور ان کے ساتھ ہی جنرل فوراں ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استیفہ دے دیں گے انہوں نے خود بھی اپنا استیفہ 16 دسمبر کو تحریر کر دیا تھا کہ 17 دسمبر کو نے یحیہ خان کی حوث اقتدار کی خبر ملی کہ وہ ملک میں نیا آئین نافذ کرنے جا رہے ہیں وہ فوراں میجر جنرل اسکندر کریم کے پاس گئے جو ایک بنگالی آفیسر تھا اور بچوں کریم کے نام سے مشہور تھا اور اسے کہا کہ نوجوان افسران سخت مشتعل ہیں ان کے جذبات اوپر پہنچاؤ بچوں کریم ایک بنگالی ہونے کی وجہ سے اس وقت بہت خوف زیادہ تھا اور ایسا نہ کر سکا برگیڈی فرخ نے اسے اپنے کاروان میں بند کیا اور کماند سنبھال لی آرمی زرزرو نورت کا سربرا میجر جنرل بشیر اسی بچوں کریم سے ملنے آیا تو اس نے اسے حالات سے آگاہ کیا میجر جنرل بشیر نے فوراں غصے میں فرخ بخ سے کہا کہ تم زیر حراست ہو میری جیپ میں بیٹھو میں تمہیں ہیڈکوارٹر لے کر جاتا ہوں اتنے میں چند نوجوان افسر سامنے آگئے اور جنرل بشیر نے ارادہ ترک کر دیا اسی دوران میجر جنرل شمیم اور برگیڈیر اقبال مہدی شاہ بھی ان نوجوانوں کے ساتھ مل گئے انہوں نے حالات کیا گاہی کے لیے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل گل حسن کو دیویزنل ہیڈکوارٹر آنے کی دعوت دی اس نے انکار کیا تو کرنل آغا جعوید اقبال اور کرنل علیم آفریدی کو اس کے پاس بھیجا یہ دونوں اس کے پاس پہنچے تو بہت شکستہ دل ہو رہا تھا کہنے لگا میں نے فوج چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اس نے فضائیہ کی سربراہ ائر مارشل رحیم خان کو دفتر میں بلا لیا اور پھر دونوں مل کر جنرل یحیہ اور جنرل حمید سے ملے اور انہیں فوج کی نوجوان آفیسوں کے درمیان پھیلی بددلی کے بارے میں بتایا لیکن ان دنوں اقتدار کو تول دینے کی کوششیں کی جا رہی تھی لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان نے ڈیویزن ہیڈکوارٹر میں میجر جنرل سے بات کرنے کے لیے کال کی تو اسے کہا گیا کہ کمان برگیڈیا فرخص کے پاس ہے اس سے بات کرو تو اس نے کال کاٹ دی کوارٹر ماسٹر جنرل مٹھا نے ایس ایس جی کے کمانڈر برگیڈیا غلام محمد سے کہا کہ کچھ کمانڈو بیجو تاکہ ڈیویزن ہیڈکوارٹر کا کنٹرول واپس لیا جائے اس نے انکار کر دیا اور اس کی کوششوں کے بارے میں جنرل گل حسن کو جا کر بتایا سوبوں کے گورنر جو کہ جنرل تھے ان سے یا یا خان نے بات کرنا چاہی لیکن سندھ میں رحمان گل سرحد کے ایم ازہر اور بلوچستان کے ریاض حسین نے بات کرنے سے انکار کر دیا پنجاب کی گورنر لیفٹینن جنرل اتیکو رحمان نے یاہیہ خان سے بات کی اور اسے بتایا کہ گورنر ہاؤس کے باہر ایک بہت بڑا حجوم کھڑا ہے اور نعرے لگا رہا ہے یاہیہ نے پوچھا وہ کیا مانگتے ہیں جنرل اتیک نے کہا تمہارا سر مانگتے ہیں یاہیہ نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو اس نے فکرے کو دہر آیا تو یاہیہ نے کہا تم نے ان لوگوں کو میرے خلاف کیا ہے جنرل یاہیہ خان نے جنرل مٹھا کو برگیڈیر علی کے پاس بھیجا کہ اسے کہو کہ اگر جنرل حمید کو میری جگہ بٹھا دے تو راضی ہو جاؤ گے نوجوان افسران جنرل حمید کو بھی برابر کا ذمہ دار سمجھتے تھے اس لئے انہوں نے انکار کر دیا ڈی جی آئی ایس آئی برگیڈیر غلام جلانی نواز شریف فیم اور ڈی جی ایم آئی برگیڈیر اقبال خان سابقہ گورنر پنجاب کو ڈیویزن ہیڈکوارٹر بھیجا گیا کہ وہ برگیڈیر فرخ اور برگیڈیر اقبال مہدی شاہ کو راضی کریں لیکن حالات اور بدلے ہوئے تیور دیکھ کر جنسیوں کے دونوں سربراہ جنرل گل حسن کے پاس گئے اور اسے حالات سے آگاہ کیا بدترین شکست اور افسران میں قصے کے باوجود جنرل حمید نے آڈیٹوریم میں تمام افسران سے خطاب کرنے کی تھانی تاکہ انہیں بتا سکے کہ اس وقت فوج کا اقتداء میں رہنا ملک کے لئے کس قدر ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ جو افسران نے سلوک کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے جنرل گل حسن برگیڈیر زیالحق سابقہ صدر کو کئی میل دور سے بلا کر ڈیویزن ہیٹکوارٹر بھیجا تاکہ اسے حالات سے مسلسل باخبر رکھے یہ تھے وہ حالات جن میں زلفکار علی بھٹو جو اس وقت بچے کچھ پاکستان کا واحد مقبول لیڈر رہ گیا تھا اس کو بلا کر اقتدار اس کے حوالے کیا گیا اس کے چند گھنٹوں بعد ہی ملک میں سکون ہو گیا اور عوامی غم و غصہ جاتا رہا لوگ مستقبل کی طرف نظریں لگائے پر امید ہو گئے چند دن پہلے کی شکست کے زخم مند مل ہونا شروع ہو گئے اس وقت کی فوج کی اکثریت کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ملک جب بھی کسی بہران کا شکار ہوتا ہے تو اسے انتظامیاں قوت طاقت یا فوج کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ایسے میں اسے ایک مقبول اور پاپولر رہنما اور قائد کی ضرورت ہوتی ہے جو قوم کو حوصلہ دیتا ہے اس کی دھارس بنداتا اور امیدیں جھگاتا ہے جس کی محبت کی خاطر قوم دکھ سکھ پرداش کر لیتی ہے روکھی سوکھی کھا کر اس لیے گزارہ کرتی ہے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کا محبوب رہنما حالات بدل دے گا آج پاکستان کو بھی ویسے ہی ایک مقبول رہنما کی ضرورت ہے جو موجودہ حالات بدل دے اور لوگوں میں پھر سے امید جگہ دے یہ مقبول رہنما صرف الیکشنوں سے ہی برسر اقتدار آ سکتا ہے اس وقت اگر طاقت سے اقتدار کو چند دن بھی آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی تو یہ بہت خطرناک ہوگا آج عوام غم غصہ انیس سو اکتر سے کہیں زیادہ ہے اس لیے آج الیکشنوں کی ضرورت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے